سلام علیکم ناظرین آج ایک بار پھر آپ کے پاس آپ کی ہی اس حوارے سے کہ آپ لوگ جس طرح موبائل ایپ لونز کے آپ لوگ جو ویکٹمز ہیں اس کے اوپر ہمارے دوست عقیل صاحب نے بھی آپ کے لیے بڑا ہاں کوششیں گئی اور اسی طرح جو مجھ سے بھی بند پائی وہ ہمیں کیا تو آج ہم نے یہ سوچا ایک بار ہم نے آپس میں رابطہ کر کے یہ کھا 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 کھے مل کر یہ پرام کرتے ہیں آج تاکہ وہ باتیں جو عقیل صاحب کے ذہن میں ہیں وہ آپ سے شیئر ہو جائے گی اور کچھ جو میرے ذہن میں وہ میں آپ سے شیئر کرلوں گا تو ہم اپنے پرام کا سٹارٹ کرتے ہیں بہت شکریہ عقیل صاحب آپ سے شریف لائے آج تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے سب سے بڑی بات کی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ماشاء اللہ میرا جو موقف تھا وہ آڈینس لکھ پہنچانے کے لیے اور جو بھی آپ کے دماغ میں جو باتیں تھی وہ آڈینس لکھ پہنچانے کے لیے میں دونوں کو ایک اچھی پلیٹ فارم پہ آپ لوگ نے جو ہے انٹریڈیوز کروایا مہربانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کیا صورتحال اپ ڈیٹس کیا ہے نظراری کیا آپ کے پاس کیا خبریں نہیں ہیں خبریں تو سب سے پہلے یہ آئی ہے کہ کل جی ٹین فور تھا ایک ایریا ہے اسلام آباد کا وہاں پہ لون اپلیکیشن جس میں پی کے لون اور ایزی لون جو ہے ان کا آفیس تھا تو گورنمنٹ اور اداروں کی نظروں میں وہاں پہ کاسمیٹک کا کام ہو رہا تھا میک اپ سے ریلیٹڈ چیزیں آن لائن بیچنے کا کام ہو رہا تھا مگر پسے پردہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان کی ایک کال سینٹر بنا ہوا تھا جہاں پہ مختلی لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا تھا ہراسہ کیا جاتا تھا تو کل ایسا ہوا ہے کہ جو میں نے کمپین سٹارٹ کی تھی آئی سے سات ماہ پہلے کہ ہم نے ان کو پیسے واپس نہیں کرنے کہ کافی زیادہ لوگوں کو تین ہزار کے بدلے یہ در دس ہزار پر لے چکے ہوئے تھے تو میرے حیال میں پھر میں نے کہا کہ لوگوں کو کافی موٹیویٹ کیا کہ یہ جو ڈر کا کاروبار کر رہے ہیں سب سے پہلی لوگوں کو تھریٹ کرتے تھے کہ آپ کا شناتی کارڈ ہم جو ہے بند کروا دیں گے آپ کو بیرونے ممالک ٹریول نہیں آپ کر سکتے آپ کے ساتھ ہم پولیس میں ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹوا دیں گے تو جب ہم نے تمام چیزوں کو دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے یہ صرف لوگوں کے ساتھ ایک ڈر کا کاروبار ہو رہا تھا تو پھر میں ہم نے خود سے فیصلہ لیا کہ لوگوں کو ہم نے نکالنا ہے جو وکٹمز ان سے لٹتے جا رہے ہیں ہم نے ان کو مزید لٹنے نہیں دینا ایسا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی ٹرانس ایکشن روک نہیں ہے تو الحمدللہ کہ کل اس کا جو ایک پہلا جو ایک ریزلٹ تھا وہ سامنے آ گیا کہ کل ان کے پاس تھا ایک مہینے کی سیلرییاں دینے کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے پاس تو انہوں نے جو اپنے برتی کی ہوئے تھے پالتو تو میں جانوروں نے اپنے مالکوں کے اوپر ہی اٹیک کر لیا کہ ایک مہینے سے جن کو ہڈی نہیں مل رہی تھی تو کل دفتر میں ان کے توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان کا سامان وغیرہ بھی سارا اٹھا کے لے گئے ہیں اور کافی زیادہ تقریبا سمجھے کہ دفتر ان کا بلکل ہتم ہو گیا ناظرین آپ کو یہ کچھ فوٹیج بھی دکھا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو اوپر نظر آ رہی ہیں فوٹیج اس کو در اچھے کر لیں یہ جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ کے جی تو الحمدللہ کے پہلا رزلٹ تو اچھا ہے اب میں لوگوں سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ ڈھرنا نہیں ہے صرف اور صرف ڈھر کا کاروبار ہے اگر وہ کہتے ہیں ڈھر کے آگے جیت ہے تو واقعی جب آپ ان سے ڈھر سے آگے نکل جائیں گے تو پھر آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں کول کرتے تو میرے حیال میں آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں ان کو بتائیں کہ یہ فروڈ چل رہا ہے اس طرح سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ کا نمبر انہوں نے ہمارے موبائل فون سے چوری کیا ہے تو میں نے جب باتوں میں بات کرتا ہوں کہ جب میں نے ایف آئی سائبر کرائم سے بات ہو رہی تھی وہاں پہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر تھی لیڈیز مجھے کہہ رہی تھی کہ لوگ خود اللہ کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لوگ خود اللہ کرتے ہیں جیسے کہ فور اگزیمپل آپ مجھے کہتے ہیں کہ نومی بھائی اکیل نومی بھائی مجھے اپنا فون دکھائیں میں اللہ کر دیتا ہوں جی فون آپ دیکھ لیں میں نے یہ اللہ کیا فون دیکھنے کے لیے فون کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے اللہ نہیں کیا تو وہاں سے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے ہمارا کیس صرف صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ڈیٹا چوری کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل قانون میں اس کی بہت کڑی سزا ہے ناظرین اور میں آپ کو بڑی اہم انکشاف کرنے لگا ہوں جناب آپ کی ہم بھی ان مظلوموں کے لیسٹ میں آ چکے ہیں آج کل بھی مجھے کال آئی اور آج صبح بھی مجھے کال آئی تھی اور مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے اسی طرح کیونکہ انہوں نے میرا آپ سے میں ویلاگ پہ گفتو کر رہا تھا تو اپنا نمبر بھی میں نے دیا تھا اس نمبر سے آپ ان کی بدماشری کو چیک کر لے بدماشری اور ان کی حرام زدگی کو چیک کر لے کہ اس سے زیادہ ہائٹ آف بے غیرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کال کرنی شروع کر دی کہ آپ فران کو جانتے ہیں ہم انہوں نے آپ کا ریفرس دیا ہوا ہے تو یہ اگر مجھے کال کر سکتے ہیں جسا کوئی قطن تعلق بھی نہیں ہے کسی حوالے سے تو آپ پہ کیا آج ہو اور پھر میں اس قرب کو بھی جانتا ہوں اگرچہ ہم لوگ تو اس پر کی بڑی ریاضت ہے اس بات کی لیکن آپ کا میں قرب کو سمجھتا ہوں اور اسی طرح کلیو صاحب وقال ایک ہمارے دو ایک ویکٹم ہیں ان کے اسلام رامباز سے نومان جے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی میرے سر آپ ہمارے رشتہ دار ہمارے سر کوپریٹ نہیں کر رہے یہ جب اس کی بڑی بہن کو انہوں نے فون کیا تو اس کی بڑی بہن کو ہر ٹیک ہو گیا اور ہسپیٹل لے چلی بلکل ایسے ایسے کافی زیادہ کیسز میرے سامنے بھی آئے ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کرتے گیا کہ آپ کا نام لیں گے جیسے کہ میرے ریفرنس کے نمبر میں جب میرے فون بک میں نمبر تھے وہاں سے نمبر دیکھیں گے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے اب اس کو یہ کہیں گے کہ جی اکیل نومی کو آپ جانتے ہو کہتے ہیں جی بلکل میں جانتا ہوں اچھا اکیل نومی نے آپ کہہ کہہ کے آپ کی ریفرنس دے کے آپ کا نام لے کے ہم سے لون لیا ہے وہ تو ہمارا لون نہیں دے رہا آپ کا نام لیا آپ لون لیں اس طرح کا لوگوں کو تریٹ کرتے ہیں اچھا ایک اور بات ہے کہ ایک اور بات میں نے سنی ہے شاید صاحب کا کیونکہ آپ میں تو ایک ماہ سے اس معاملے میں انٹرچ ہوں تو ایک اور بات سنی ہے میں نے کہ بھی اگر کوئی بندے جس سے کے ریفرنس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی لمبی بات کرے تو اس کا بھی ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے کوئی ایسا ہے کوئی صورتحال گناہ بتائیے گا ناظرین کوئی سوالے سے جی جی بلکل ایسا پوسیبل ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک فون کے اندر اگر فور اگزیمپل ایک ہزار نمبر ہے تو یہ نہ سوچیں کہ ایک ہزار نمبر ہے آگے ایک ہزار نمبروں کا ڈیٹا بھی ان کے پاس مجود ہے کیونکہ آج اتنا فاس دور چل رہا ہے اتنی اپلیکیشنز ہیں ان کے پاس اتنی تکنولوجی تیز ہے اتنے کے ہیکر ان کے پاس جو ہے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے پرسنل نمبر سے ان کا ٹوٹلی ڈیٹا ہے کر لیتے جیسے کہ کوئی میسیج بیٹے ہیں وہ میسیج کا لنک کلک کرتے تو سمجھے ان کا ڈیٹا بھی ان کے پاس چلا گیا ہے ایسی یہ تو پھر آگے اس کے بھی جو ریفرنس ہے وہ بھی ان کے پاس چلے جاتے یہ ایک بہت بڑا سرکل ہے تو سر میں بیسیکلی آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سود کا کاروبار ہے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سود کا کاروبار ہے ہمیں پیسو کے لیے بلیک میل کیا جا ہے در حقیقت اس کے پیچھے وجوات کچھ اور ہے جی اس کے پیچھے صرف وجوات یہ ہے کہ جو وائٹ کالر کریم کرتے ہیں جو بیروکریسی میں موجود ہے ان کے بلیک منی کو یہ وائٹ کرنے کا ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی آپ ٹرانزیکشنز دیکھیں کہ پاکستان سے کس طرح سے پیسے کو منیپلیٹ کر کے کس طرح سے کس چینل سے کس اکاؤن میں جا رہا ہے جیسے کہ فور اگزمپل میں نے آپ کی کمپنی کا جیسے ایزی پیسہ کسی بھی کمپنی کا شیئر لے لیا ٹھیک ہے تو میرے انویسمنٹ میں سے انہوں نے کسی کو دس ہزار روپے دے دیا ٹھیک ہے وہ کرتے کرتے سوت وہ دس ہزار جو دو لاکھ بن گیا ہے ایک ٹائم میں جا کے میں دو لاکھ کی فائل کلوز کر دوں گا مجیس بندے سے ہم نے دو لاکھ روپے رسیف کر لیا میں نے دس ہزار انویسٹ کیا اس کے بدلے ایک لاکھ نوے ہزار روپے میرا بلیک منی وائٹ ہو گیا میں بتا سکتا ہوں کہ اس بندے سے میں نے کاروبار کیا اس بندے کو میں نے پیسے دیا تھے جس کا انٹرسٹریٹ میں نے اتنا لیا ابھی سے میں دو لاکھ روپے رسیف کر چکا ہوں اور بندے کو بھی یہ پتا ابھی کافی لوگ ہیں کہ جن کو کالز نہیں آ رہے ہیں لیکن اکیل صاحب اس میں تو صدی سی بات ہے کسی بھی پرسنل آدمی کو لون جو ہے وہ تو وہ کسی حوالے سے اس کو جسٹیفائی کر بھی نہیں سکتا کیوں انٹرسٹ کا کاروبار تو بکار نہیں سکتا کیونکہ میں جس طرح پہلے اپنے ویلوگز میں کہتا رہا کہ بینکنگ ہی ایک ایسا سسٹم ہے جو چائیڈولڈ ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک اس کے لگا بدے اصول ہوتے ہیں کمانین ہوتے ہیں جس کے چائیڈ بائی لاز میں اس نے اپنا پریکٹس کرنی ہے جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ بھی اگر یہ سوچے کر رہا ہے تو پھر بھی تو غلط کر رہا ہے وہ کیونکہ وائٹ پیسے تو پھر بھی نہیں ہونا اس کو تو اس بات کا جواب دینا ہونا ہوگا کہ تم نے اگر یہ حرکت کی تھی تو تمہارے پاس کانونی حوالوں سے سٹیٹ بینک کا کیون سا ایسا اختیار تھا کہ جس پہ تم نے لوگ اس اس کے اوپر بھی میں ساری سرچ کر چکا ہوں ان کے پیچھے جو ان کا گوڑ فادر ہے جس کا نام ہے سی ای او مائکرو سرمایہ فننس سرمایہ مائکرو فننس یہ سبھی جتنی بھی کڑی ہیں ساری جاں کے جتنا بھی قرآن جاں کے سی ای او کے پاس ملتا ہے جس کا نام ہے حبیبو رحمان یہ جتنا ان کا بھول فادر بنا ہوا ان کا سہولتکار بنا ہوا ان کے بلیک مانی کو وائیڈ کر رہا ہے یہ ٹوٹلی مایکرو سرمایہ فانینس بینک کا سی ایو کر رہا ہے یہ ایسے یہ اب یہ اس کی مسکراتی ہوئی ناظرین تصویر پہلے جائے گا یہ خبیص انسان جو مسکرار آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ اس کے اندر اس کا بیانک روپ بھی دیکھ لیجیے گا کہ اندر سے ایک شخص تک بیانک انسان ہے وہ کہتے ہیں چور چور کا بھائی ہوتا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے تمام چوروں کوئی کٹھا کیا ہوئے ان کے پیسے کو وائیڈ کر رہا ہے اور پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ آپ نے پیسہ ہم نے لون پاکستان میں پلائی کیا ٹھیک ہے سر ہمیں کالز انڈیا سے آ رہی ہیں جی انڈیا جو ایجنٹ وہ ہم سے ریکاوریاں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جی پاکستان ادھارے سو رہے ہیں اچھا ناوی چھوٹ کنکلیوڈ آباوٹا سولویشن آف تس ایشو اس کی اس کے مسئلے کا حل کی طرف ہم جائیں کہ کیا لوگ میں نے یہ دیکھا ہے میں بارہہ اپیلز بھی کی لوگوں کو کہا کہ کتھارسز نہیں کرنا کہ کتھارسز ہم لوگ جتنا بھی کر رہے ہیں اس کا فیدہ بھی انہی طبقے کو ہو رہا ہے ہم پریکٹیکلی پیگمیٹک رویوں سے عملی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جی بالکل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنا حرام ہے اور سود لینا اور دینا جیسے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ علانے جنگ کر دیا ہو اگر ہم شریعتی نظر طور سے بھی دیکھیں شریعتی نظریے سے بھی دیکھیں تو سود ہمارے اسلام میں ایک سب سے ایسا بڑا گناہ ہے کہ سود کے اگر ستر گناہ ہے اس میں سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر لیا ہو یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے باقی سوچیں کتنے بڑے گناہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک جنگ ہے کہہ دو اے میرے حبیب جس نے ربا کا کام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہارے خلاف جنگ کی ہے اس نے بے شک اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ کبھی قطر کے اوپر چوری کی اوپر ڈکیتی کی اوپر کسی سنگین جرائم پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اتنا سنگین بات نہیں کی جو اس کا یہ کہا کہ اللہ رسول رسول کی جنگ ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بھی ایک لوگوں کو بھی میرا خیال میں لوگ تو بتا ہے ہو بھی چکے ہوں گے جو ہو چکے ہیں لیکن اب اس کے اوپر میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ تو پھرس چکے اس جیسی لانت میں ان مافیا کے حد چڑھ چکے ہیں ان کو لیے یہی ہے کہ ان کو حمد کرنی چاہیے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے اور باقی کے جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ کے مزید ان کی ایڈز دیکھ کے لون لینا چاہتے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اس جنجٹ میں نہ پھسیے یہ ایک بہت بڑا پزل موو ہے اگر آپ اس کے اندر پھس گئے تو آپ اپنا سمجھیں سب سے پہلے منٹلی طور پر ٹارچر ہوں گے فیزیکلی طور پر ٹارچر ہوں گے اور گھر بار سے بھی زلیل ہوں گے اور فرنینشلی تو آپ کو نقصان ہو گئی تو اس سے ضرور بچی ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے جسا میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی آپ کی ریفنس سے یا میرے ریفنس سے یا کسی بھی ریفنس سے کوئی اچھا وکیل دیکھے اور ہائی کورٹ میں ضرور جائیں کیونکہ ہائی کورٹ میں میری کئی بات ہوئی یہ میرا بیٹا بھی وکیل ہے جی جی بالکل اسے میں نے پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کے لیے جو بہتر فورم ہے اگر ایف آئی اے سائبر کرائم میں بارہا چوزیس طرف فرانس صاحب سے مرا ہوں جو الیشنل ڈیریکٹر ہیں مہربان ہے میرے اور ان سے ملا انہوں نے دو افیسرز کی ڈوٹی بھی لگائی لیکن ڈول کے دوپا وہی ہے صورتحال کوئی اس میں تبدیلی نظر نہیں آئی ملجے کہنے لگے کہ آپ ہمیں ڈیٹا دیں میں نے کہا یہ میری دیمہ داری نہیں میں ایز اصحافی آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو میں نے کمپلینٹ دیا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے سر آپ مجھے بھی یہی کہا میری تقریبا پہلے کہتے ٹھیک ہے کر لیں گے یہ میں نے کہا مجھے پروپرلی مجھے دس منٹ آپ کے ٹائم میں سے قیمتی ٹائم میں سے چاہیے جی بیٹھیں جی اس کے بعد جی آپ ہمیں کوئی ڈیٹا پروائیڈ کریں ان کے آئی پی کہاں پہ ہیں ان کے آفیسز کہاں پہ میں کہا یہ چیزیں اگر ہم نے آپ کو پروائیڈ کرنی ہے آپ کے پاس سہبر کرائیم کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو میرے حیال میں آپ کو کرنی چاہیے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں یہی بات جب مجھے کہی تو میں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جہاں آپ ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں اب ایک اور غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی سی پی ایک با اختیار ادارہ ہے جو سب کچھ کر سکتا وہ صرف ایجسٹرٹ کر سکتا ہے جیسے کہ میں نے کوئی دکان بنائی اس کا لوگو اس کا نام ایسی سی پی سے ہم ریجسٹرٹ کروا آپ دوستوں کو یہ بتائیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو مزید عذیت اونے نہ گزارے آپ کے حیثے میں جتنے آپ لوگ وکٹم ہیں اسی لاکھ کے قریب سنے وکٹم ہیں تو آپ میں سے صرف ایک ہزار بندہ بھی آ جائے تو آپ کے حیثے میں پانچ پانچ سو روپے بھی نہیں آئے گا ہزار ہزار روپے آئے گا تو آپ اس کے لیے ایک اچھا وکیل کریں ہائی کورٹ پہ فوراں جائے فوری طور پہ جائے اور اس کے لیے آپ اس کی تیاری کر کے مکمل طور پہ رائے اور اس کا نتیجہ آپ کو فوراں میں نے آج اپنے رٹس دہر کی ہے تو اگلے دن ہی ہیلنگ شروع ہو جائے گی تو میرا اپنا خیال ہے کہ کپر آف منت نہیں کپر آف ڈیز یا کسی طرف کنکلئر ہو جائے گی جی بلکل اس پہ بھی ماشاء اللہ کے بات بلکل ٹھیک ہے میں اس کے اوپر انڈرسٹینڈ بھی بات کر رہا ہوں مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آ بیل مجھے مار والا میں کام نہ ہم لوگ نہ کریں جب تک یہ ہمارے کسی وکٹمز کے اوپر کوئی کیس نہیں کرتے ہم اگر ہم ان کے خلاف کیس بھی کر دیتے تو اگر ایف آئیے سائبر کرائم کو ان کا کوئی اڈریس نہیں مل رہا ان کا کوئی ٹکانہ نہیں مل رہا تو ہم عدالت میں کیسے پروف کریں گے یہ ان کی کمپنی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہے عرصے دراز سے آپ چھے ماہ سے ہو چکے ہیں نا اپنے ایمال سے کہیے گا کیا سائبر کرائم کو نہیں ایف آئیے کو نہیں علم یہ کون لوگ ہے سرہ ہمیں علم ہے اگر ہمیں علم ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے ہمیں ان کے دفتروں کا پتہ ہے اگر آپ اس کے سی او کا نام لے رہے ہیں اس خبیز کا نام لے رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے کون کون کلپلٹس ہیں تو یہ ہے کب آ کب نظر آتے ہیں کچھ یہاں کچھ سنتی ہر کچھ اور ہے یہ ملے جلے ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فورم پر ایف آئیے کو ایون رنہ سناؤلہ صاحب جو وزیر داخلہ ہے اس وقت ان کو بھی پالٹی بنائے فریق بنائے اس میں اس پالٹی بنائے ڈی جی ایف آئیے کو بنائے سائبر کرائم کے ڈی جی احسان صاحب کو بنائے ان تمام لوگوں کو بنا کر اسی سی پی کو بنا لیں اور تاکہ ان لوگوں پر دباؤ آئے اور یہ ہائی کورٹ ان سے پوچھے کہ یہ جو ہزاروں لوگ آج ذریل و خوار ہو رہے ہیں اس کی ریمیڈی کیا کی ہے ان کو کیا اپنے انصاف دیا ابھی تک تو یہ ایک بہتر فورم جی بلکل اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہی ہماری جو ناظرین ہیں جو وکٹمز ہیں ان کو اپنا اخلاقی فرض ادا کرنا ہوگا اپنے لیے نکلنا ہوگا ہمارے لیے نہیں اپنے لیے نکلنا ہوگا وہ بھائی بلکل ٹھیک صرف فرمارے کہ پائنسو زیادہ نہیں ہوتا پائنسو اگر پائنسو کٹھا کرتے ہمارے پاس اتنی ہینڈسم اماؤنڈ ہو جاتی ہے کہ تاکہ ہم کیوں اچھا وکیل کر گے ان کے خلاف جو ہے کیس دائر کر سکے مگر اس سے بڑی بات یہ ہے اگر فور اگزیمپل ہم ایک ہزار وکٹمز کو پرزنٹ کرتے ہیں کوٹ کے اندر اور اگر ایک ہزار وکٹمز صرف وکٹمز اگر ہمارا عدالت کے باہر کون جائے ہاہکار مجھ جائے گی تو یقین کرے پورا میڈیا جو ہم سے بھاگتا پھر رہے اپنی ریٹنگ کے چکر میں صرف یہی بتاتا پھر رہے کہ فلانے سرجری کروالی فراہ سادق امین ہے ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں کوریج دے گا جب ہمیں میڈیا فوکس کرے گا تو یقین کریں یہ ایک دن کا یا ایک دو دن میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں فوری ایکٹیو ہوں گے جی ابھی شک تو برحال میں کنکلور کر لیا جائے جی جی بلکل تو ناظرین یہ آپ نے بات سنی میری اور اکیل صاحب کی وقت گفتگو سنی آج ہمارے جائنٹ گفتگو کی اس طرح ہماری جائنٹ اس حوالے سے سیشن چلتے رہیں گے گفتگو ہوتی رہے گی آپ تک بات پہنچاتے رہیں گے اور لیکن صاحب سے پہلے اخلاص اخلاص کس سے اپنے آپ سے اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے تو پھر میں کہوں اکیل صاحب کہیں اور ان جیسے اور ہم جیسے اور بھی یوٹیوبرز آپ کے ساتھ سو باتیں کرتے رہیں تو کچھ نہیں فرق پڑے گا سب سے پہلے اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے اندر سے ایک کانفیڈنس پیدا کریں اور آپ نے یہ سوچ رہے ہیں کہ تو پیسے رقم واپس نہیں کرنی اور دوسرا آپ نے اضانت کا دروازہ کھٹ کھٹا لیا وہ آپ کا لیگر نیٹل سیمیٹی سی کے کانسٹویشن میں آپ کا ایک حق ہے کہ آپ اس فورم کو کھٹ کھٹا لائیں اس کا دروازہ کھٹ کھٹا لائیں تو اس کے اوپر بلکہ میں اکیل صاحب آپ بھی کوشش کریں میں بھی کوئی وکیل دیتا ہوں آپ بھی کوئی وکیل دیکھیں تو ہم ایک بیٹھ کر ایک دو وکیلوں کا پینل بنا کر اس کو ہم دیتے ہیں اور دوستوں کو ان کا نمبر بھی دے دیں گے یا کوئی کر لیں گے تاکہ نہ تو مجھے کوئی ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی نہ اکیل صاحب کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر اس کے لیے سٹرگل کریں انشاءاللہ تو آپ سے اجازت انشاءاللہ جڑے رہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اسلام